اگر آپ کو یہ شک ہے کہ کہیں آپ کا بچہ منشاعت تو استعمال نہیں کرتا تو پھر آپ کو فوراً ان کی ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈرگ ٹیسٹ ہونے سے یہ کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ بچہ کسی طرح کی منشاعت تو نہیں استعمال کرتا ویسے میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی والدین کو اپنے بچوں پر اس سے شک نہیں ہوتا وہ جو شک ہوتا ہے وہ بیسیکلی یقین ہوتا ہے مگر کیونکہ یہ بات بین پیرنٹ والدین ہونے کے ناتے یہ بات قبول کرنا کافی تکلیف دے ہے تو پھر والدین اسے شک کا نام دیتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ کہیں کسی طرح کی منشاعت تو نہیں استعمال کر رہے ویسے تو آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جتنا زیادہ یہ منشاعت کا پرابلم بڑھ رہا ہے تو تمام والدین کو ہی ان تمام بچوں کے جو کہ کالیج یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان کے کوئی چھے مہینے کے بعد ٹیسٹنگ کروا لینی چاہیے اور اگر کوئی بچہ ٹیسٹ کروانے سے منع کرتا ہے تو پھر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عموماً وہی بچے منع کرتے ہیں ٹیسٹ کروانے سے جن کے ساتھ ہی پرابلم ہوتا ہے جو بچے اس پرابلم میں نہیں ہوتے اور اگر والدین ان سے ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ فوراں سے کمپلائنس شو کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے راسی ہوتے ہیں ٹیسٹ کے علاوہ ایک اور بھی طریقے کار ہے جس سے یہ چیز کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کہیں آپ کا بچہ منشاعت تو استعمال نہیں کرتا اس کے لیے آپ کو کسی ڈرگ ایڈکشن سپیسلیسٹ سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کسی ماہر سے جا کے ملیں جو کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں تجربہ رکھتے ہیں تعلیم رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ سے کچھ سوالات کریں گے جن سے ان کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ منشاعت استعمال کرتا ہے یا نہیں سو یہ کچھ طریقے ہیں جن سے یہ چیز کلیر کی جا سکتی ہے کہ وہ منشاعت کے استعمال میں ہیں یا نہیں ہیں ٹیسٹنگ کا طریقے کار بھی ہے اور دوسرا ماہرین سے جا کے ملنے سے وہ بھی اس چیز کو اسیس کر لیں گے کہ وہ منشاعت کرتے ہیں یا نہیں مگر اگر ذرا برابر بھی شک ہے کہ آپ کا بچہ کسی طرح کی منشاعت میں تو نہیں ہے تو پھر یہ دونوں قدم یا ان دونوں میں سے کوئی ایک قدم لینا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ قدم نہیں لیتے تو پھر کیونکہ نشے کی بیماری ایک پروگریسیو ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور بڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں ان کے کریئر میں زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کی لائف زیادہ تباہی کی طرف جا سکتی ہے اس لیے اس معاملے میں سوچنے یا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراں ٹیسٹنگ یا کسی ماہر سے جا کر ملنا چاہیے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ